حضرت علی کرم اللہ وجہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اول اور ممتاز مشیر تھے مشورہ دینے والے ایڈوائزر ہر چھوٹے بڑے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہو سے مشورہ لیتے چنانچہ بیت المقدس ہو فتح مدائن ہو نہاوند جا کر قادسیوں سے مارکہ آرائی ہو اور رومیوں سے جنگ اور مسلمانوں کے قومی سن کی ابتدا کا تعین یہ تمام چیزیں متعدد مواقع پر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہو سے مشورہ لیا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی میں ان کے خیر خواہ مشیر تھے ان سے قلبی لگاؤ تھا اور ہمیشہ ان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح چاہتے تھے دونوں میں گہری عقیدت و محبت تھی اور ایک دوسرے پر کامل اعتماد تھا حیرت ہے کہ اس حقیقت کے باوجود دشملان اسلام تاریخ کو بلان تاریخ کو بگاڑنے پر طلع ہوئے ہیں اور ان کے متعلق اپنے مزاج و مشرب کے موافق روایات بیان کر کے یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ خلفائر عاشدین کا دور ایک ناپاک سیاست کا نمونہ تھا جس میں ہر ایک نے خلافت کی کرسی کو چھیننے اور دوسرے کا کام تمام کرنے کے لیے سازشے کی اور ہر وہ کام میں دوسروں کی آنکھوں میں دھول دھول چھوکنا چاہتے تھے یہ ان کی اپنی خام خیالی ہے اور ان کا اپنا تھاٹ پروسس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود کتنے گند خیالات کے حامل ہیں کہ تاریخ کو بھی اپنے گند خیالات کا اثر دینا چاہتے ہیں بہرحال خلافت فاروقی کا گہرائی سے جائزہ اگر آپ لیں تو یہ خصوصیت نواعی طور پر آپ کے سامنے آتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہمی تعلقات ایک بہت بہترین نرالے خالص اور بے مثال تعاون پر قائم تھے بیشتر معاملات و مشکلات میں آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوشیر اول رہے اور آپ نے جب بھی کوئی مشورہ دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بست اعتمنان سے اسے مانع اور رافض کیا مولا علی کررم اللہ وجو کا یہ اخلاص تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تمام حالات و مسائل میں خیر خواہی کا سلوک کرتے چنانچہ اہل فارض مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنی بھاری بھرکم فوج لے کر نہابند میں جمع ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکھٹا کیا اور اس جنگ میں اپنی شرکت کے متعلق ان سے مشورہ لیا عام لوگوں نے شرکت کرنے کا مشورہ دیا لیکن مولا علی کھڑے ہوئے کہا حمد و صلات کے بعد کہ یا امیر المومنین اگر آپ شام والوں کو شام سے نکلنے کا حکم دیتے ہیں تو روم والے ان کے اہل و عیال پر حملہ کر دیں گے اور اگر یمن والوں کو یمن سے نکلنے کا حکم دیتے ہیں تو حبشے والے ان کے اہل و عیال پر حملہ کر دیں گے اور اگر خود یہاں سے ہٹتے ہیں تو اطراف و اکناف سے سب عرب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے آپ اپنے پیچھے جو غیر محفوظ سرحضن چھوڑیں گے وہ ان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہوں گی یہ آپ کے سامنے جو جہاں ہیں ان کو وہیں رہنے دیں اور بسرے والوں کو خد بھیجیں کہ وہ تین حصوں میں تقسیم ہو جائے ایک جماعت بسرا اور وہاں کے اہل و عیال کی حفاظت کرے اور ایک جماعت قرب و جوار کے معاہدین میں چلی جائے تاکہ وہ اہد و پیمان نہ توڑ سکے اور ایک جماعت اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کوفے آئے اہلِ عجم کل آپ کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ عرب کی اصل طاقت اور سرمایہ ہیں اگر تم ان پر قابو پا گئے تو ہمیشہ کے لیے چھٹی بل گئی اور یہ بعد ان کے مقابلے کے جذبے اور صلائیت کو تیز کر دے گی ان کے حوصلے اور تمہ کو بڑھائے گی اور جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ اہلِ عجم مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکل پڑے ہیں تو اللہ ان کے اس اقدام کو آپ سے زیادہ ناپسند کرتا ہے اور جس کو وہ ناپسند فرماتا ہے اس کو بدل دینے پر زیادہ قادر ہے اور آپ نے ان کی تعداد کا جو ذکر کیا ہے تو یاد رکھئے اب تک اللہ نے جو فتحن زفر نصیف فرمائی اس میں تعداد کی کسرت کا کوئی دخل نہ تھا ہم تو صرف اللہ کی مدد اور اعتباد پر جنگ کرتے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہایت امدہ رائے ہے میں اسی پر عمل کرنا چاہتا ہوں تاریخ تبری سے یہ واقعہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تاریخ تبری میں موجود ہے بارال اور کتابوں میں بھی ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے مولا علی کرم اللہ عجو کا مشورہ ایک مخلص اور شفیق کا مشورہ تھا کہ آپ خود نہ جائیں مبادہ آپ یہاں سے ہٹیں اور آپ کے پیچھے اہلِ عرب خانہ جنگی میں ابتلا ہو جائیں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خبردار کیا کہ پیچھے کی سرحج جو خالی چھوڑ کر جائیں گے اس کا خطرہ مقابل سے زیادہ بہرک ہوگا تو اب لوگ اعتراض کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اپنی جہالت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کونسی فوجن لیڈ کی اس کے پیچھے حضرت عمر کرم اللہ عجو کا مشورہ تھا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مدینہ منورہ سے بیٹھ کر خط و کتابت کے ذریعے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا کہ جہاں جہاں جنگی مہمات ہو رہی ہیں ایک ایک سپے سالار سے بلکل براہ راست گفتگو ہو رہی ہے تقرری ہو رہی ہے میمنا میسرہ قلب کی اسائنمنٹس ہو رہی ہیں یہ تمام معاملات مدینہ سے دیکھے جا رہے ہیں اور ایسا زبردست نیٹ ورک ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نا ایک سیکنڈ کو ذرا سوچو نا معاذ اللہ اگر ان لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کا حق خلافت غصب کیا ہوتا جیسا یہ کچھ لوگ اس کی پکچر پینٹ کرتے ہیں تو کیا مولا علی کرم اللہ وجہو اتنے خلوص و وفاداری سے ان لوگوں کا ساتھ دیتے اگر یہ معاذ اللہ غاسبین ہوتے کیا صحابہ اکرام آنکھیں یوں بندے ان کی اتباع کرتے یعنی بندہ سوچیں نا کہ کیا بات کر رہا ہے یہ تو بغض بھرے بدبخت ہیں ان کو سنا بھی نہ کریں واضح رہے کہ مولا علی اور دیگر صحابہ اکرام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کسرت مشاورت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فقہ بصیرت اور علم معرفت میں وہ حضرت عمر کسی سے کم تھے کیونکہ صحیح احادیث سے یہ واضح راہ ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ علم کی بلندی اور دینداری کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور شاورہم فی الامر تو قرآن کا حصہ ہے ایمان کی جز میں ہے کہ مشورے سے کام کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے تو اس لئے آپ مشورہ لیتے تھے اس کو یوں نہ محمول کیا جائے بعض اللہ کے آپ میں علم کی کمی تھی ہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ علم و فراست کے دریا ہے اس لئے آپ سے خاص مشورہ لیا جاتا تھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں باوجود اس کے کہ حضرت عمر حضرت علی سے اکثر و بیشتر مشورہ کرتے تھے لیکن ایسا ہوتا تھا کہ حضرت علی عمر بن خطاب کی رائے مان لیا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا کسی مسئلے میں عمر نے مجھ سے مشورہ لیا میری رائے کچھ اور تھی اور ان کی رائے کچھ اور تھی لیکن میں نے حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دیا یہ الامام ورد علی الرافضہ یہ الاسبہانی نے اس کو رق نقل کیا ہے اس قول کو پیج نمبر 295 پر تو ایس آباوٹ ٹائم کے بغز کے پردے آنکھوں سے ہٹائے جائیں اور چیزوں کو صحیح دیکھا جائے اور ان مبغوض لوگوں کو دن کے دلوں میں بغز کی ندیاں ہیں انہیں سنا نہ جائے ان کا رد کیا جائے انہیں نہ سنا جائے نہ ان کی بات مانی جائے نہ ان کی بات مانی جائے نہ ان کی بات پر کوئی کلام کیا جائے میں تو کہتا ہوں یہ بیمار لوگ ہیں یہ مریض ہیں دل کے کہ انہیں دل کی بیماری کا مرض ہے انہیں کسی دل کی بیماری کے مرض کو صاف کرنے والے ڈاکٹر کی ضرورت ہے ان مریضوں سے نہ علچہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم